وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات پور نہیں ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسیبل نہ ہو یہاں پہ ہم بھی اترہی ہی وقتا ہم ایک ساتھ کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسیبل ہو تاکہ ہم نے مل کے چل کے چونکہ عوام کے ایک بینڈٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے اور اب ساری عوام جو ہے ہماری زمینداری ہے اب تو اس کے لئے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کے مسائل حال کرنے ہیں اپنے صوبے کے مسائل حال کرنے ہیں پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں اگر بروئیکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بیتری کے لئے پہلے بھی ہمارا صوبہ آئیلینڈ گیس میں ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بعد میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کے لئے آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ تو اس سوالے سے یہی ہے کہ اچھی باتشیت ہوئی پوزیٹیو ہوئی جو وعدہ کیا گیا وہ نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے اسے کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے انہوں نے اسران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں وہی چیز بتائیں جو پاسیبل ہے جو سچ ہے جو ہو سکتی ہے تو بس میرا جتا ہی تھا باقی اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہیں وہ تیہ کریں اور خیبر پختون خواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افتاری اور سہری کے وقت لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا جس کے لیے وزیر اعظم نے متلکہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سہری اور افتاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوٹ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فرامی دستیاب ہو اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختون خواہ اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے وزیر اعظم نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسیمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استحقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اقائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے پہلی انٹیاریم گورنمنٹ ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی وہ سیاسی بنیادوں پر تھی بعد میں وہ جب پنا چلا تو وہ چینج ہوئی تو جو ہمارے دوسری انٹیاریم گورنمنٹ سچ بولنا چاہیے جو میں نے دیکھا جو ہمارے دوسری انٹیاریم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی تو اس میں سیسرٹری صاحب نے اور انہوں نے جو ملکے گزرانے کام کیا ہے تو میں اسے لاتا ہوں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا ایزامات ایسے کی ہیں جو ہمارے لیے بڑے محصر ثابت ہوئے ہیں جو ہم نے ٹیک اور کیا تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پلاسز ہے انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کا انشاءاللہ اس میں سیاسی جو مانگی اور زیراعہ مساقے مساق کی آپ کو دعوت دی آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیشرفت ہو چکی اور اس تمام جماعتیں سیاست کو بالاتاک رکھ کر ریاست کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور خاص طور پر بانی پی ٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پر پابندی والا ایشو ہے کوئی آپ نے بانی پی ٹی کے حوالے سے رکھی میں پہلے بات کرلوں حکومتی بات کرلوں اس پر بھی آتا ہوں سیاسی بات پر اس پر یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا سوبر جائے پاکستان کے لئے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروہکار ہمارے وسائل سے لاکر وہ اسعمال ہو رہی پورے پاکستان اس کو اسعمال میں خوشی ہے یہ بات آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروہکار لائے جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسیلیٹی دی جائے اسے ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے واجبات ہے نہیں مل پاتے موشی حالات ٹھیک نہیں ہے کل بہتر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا بھی پاسیبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے ہم یہ نہیں کہ کوئی زبرستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جب وہ پاسیبل ہی نہ ہو انشاءاللہ انہوں نے کہا ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا ساتھ ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیگل مسائل ہے اس ملک کے جب میں انگیجمنٹ ہوگی باتچیت ہوگی ملاقات ہوگی تب ہی حال ہوں گے علی مین صاحب جی شروع میں تناؤ نظر آیا تھا آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا سیکیورٹی صورت حال کیا ہے خیبر پکتون خامی آئندہ چیلنجز بلکے نپٹیں گے وفاق کے ساتھ آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ظاہری بات ہے بہت جال انشاءاللہ لیشن سیکیورٹی کا حصل کی ایک بٹی بھی بلائی جا رہی ایسی حوالے سے تاکہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں پورے پاکستان کے ہیں ہم فرائیڈ لائن ہیں اس لیٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں ہماری چیلنجز ہیں ان کا جو موقع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے ان کا موقع تھا کہ شرط نے رکھی گئی تھی اس میں الیکشنز کے اوپر ایک منڈٹ کے اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالے انشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلے میں کی ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری ایڈ فیلیشن کو اس کو آپ دیکھ لیں کوائنٹ تھا اس پر وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پر انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے وزیراعظم کے سامنے دھامی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈٹ کی وابسی کے حوالے سے ملکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے ٹریونر بن گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پر اپنا کام کریں اور کہ وہ ایسی چیز سامنے آتی ہے وہ ایسا ہلکا کھلتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کے دیکھ رہے ہیں ایک دیکھ رہا ہوتا ہے ایک دیکھ رہا ہوتا ہے ایک دیکھ رہا ہوتا ہے